بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری عربی گرامر کی کلاس میں معلم الانشاہ میں تمرین نمبر تین تمرین نمبر چار سوالف کریں گے کل ہم نے مرکب تام اور مرکب ناقص پڑھا تھا اسی کی اس تمرین میں مشک ہے اس میں کچھ جملے دیئے ہوئے ہیں اس کے ترجمے پر جب ہم غور کریں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جملہ مرکب تام کا ہے یا مرکب ناقص کا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکیں تو یہاں پر پہلا جملہ ہے الماء باردن الماء معنی پانی باردن معنی ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے تو ایک بات مکمل سمجھ میں آئی تو یہ مرکب تام کی مثال ہے اسی طرح السعوب نظیف السعوب معنی کپڑا نظیف معنی صاف سترا ہے تو اس میں بھی ایک بات مکمل سمجھ میں آئی یہ بھی مرکب تام کی مثال ہے البیتو النظیف البیت معنی گھر النظیف معنی صاف گھر صاف گھر تو یہ عدوری بات صاف گھر کیا تو یہ بات عدوری ہے تو یہ مرکب ناقص ہے آگے چل کے جب ہم قائدے پڑھیں گے تو یہ مبتدہ خبر اور مضاف مضافلے یہ سب پڑھیں گے اس کے بعد سمجھ میں آئے گا ابھی بس ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر السعوب نظیف تو مرکب تام ہے کیونکہ وہ مبتدہ خبر ہے لیکن البیتو النظیف یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ یہ موصوب صفت ہے السعوب نظیف ان کا ترجمہ ہے کپڑا صاف ہے اور البیتو النظیف کا ترجمہ ہے صاف گھر اسی طرح لئیس الولدو لئیس مانے نہیں الولد مانے لڑکا لڑکا نہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی حکم معلوم نہیں ہوا تو یہ بھی مرکب ناقص ہے پھر اسی طرح پانچ میں مثال لئیت الفاکیہتا لئیتا مانے کاشا الفاکیہتا مانے فل کاش فل یہ بھی ناقص ہے اکلا فریدو الفاکیہتا اکلا فیل کھایا اکلا یاکلو کھانا فرید نام ہے فریدنا کھایا الفاکیہتا میوہ فل فریدنا فل کھایا تو ایک خبر کی کا علم ہوا خبر معلوم ہوئی تو یہ مرکب تام ہے القلم اللذی القلم معنی قلم اللذی معنی جو تو یہ قلم جو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے یہ مرکب ناقص ہے لعل خادم لعل من کاش الخادم من خادم نوکر کاش نوکر کاش خادم بات سمجھ میں نہیں ہے تو یہ مرکب ناقص ہے لعل تلمیزہ ينجحو لعل من شاید التلمیزہ من طالب علم شاگرد یہ نجح ینجحو من کامیاب ہوگا شاید کال شاید طالب علم کامیاب ہوگا تو بات سمجھ میں آرہی ہے خبر معلوم ہوئی یہ مرکب تام ہے ان جیتا ان معنی اگر جیتا معنی آپ آئے جہاں سے جیتا واحد مذکر حاضر اگر آپ آئے تو آپ آئے کیا مطلب کیا ہوگا تو یہ بھی مرقب ناقص ہے قَعَنَّ الْكِتَابَ قَعَنَّ مَنَ غُوِيَ الْكِتَابَ مَنِ كِتَابَ گویا کی کتاب تو کیا کتاب یہ بات حدوری ہے یہ ناقص مرقب ناقص اَنَّجْمُ لَامِعُن اَنَّجْمُ مَنِ سِتَارَ تو یہ بات مکمل ہے کہ ستارہ چمک دار ہے چمک رہا ہے تو یہ مرقب تام ہے اَلْفَا کہتُ نَازِجَةٌ مَيْوَا پَقَا ہوا ہے نَازِجَةٌ مَنَا پَقَا ہوا ہے مَيْوَا فَل پَقَا ہوا ہے تو یہ مرقب تام ہے نَعْمَتِسَّبِيَّةُ نَعْمَمَنَ سُوْنَا بچہ سو گیا خبر معلوم ہوئی بات پوری ہے جملہ مفیدہ ہے تو یہ مرقب تام ہے تو اس طرح سے ہمیں اس تمرین میں مرقب تام اور مرقب ناقص میں تمیز کرنا تھا تو اپنی کافی پر اس کو حل کریں مرقب تام مرقب ناقص ملتے ہیں کل نئی سبق کے ساتھ السلام علیکم